نمسکر ساتھیوں ساتھیوں سواگت ہے پھر سے ایک بار آپ کا میرے چینل اومبیر سنگھ گارڈنگ اینڈ فارمنگ میں ساتھیے چلیے آج آپ کو جنت کی سیر کراتا ہوں جی نہیں کاسمیر کی نہیں میرے ٹیریس گارڈن پہ جو جنت ہے اس کی ٹیریس پہ جو میرے نے بنائی روپ ٹاپ کے اوپر اس کو میں اس کی سیر کراتا ہوں اور اس میں بھی ملواتا ہوں آج بہت ہی خوبصورت سے پودے سے جس کو کہتے ہیں گجانیا گجینیا یا گجانیا یہ ایکسلی گریک ورڈ ہے اور گریک میں گاجہ کا ارث ہوتا ہے دھن دیکھیں یہی پودے کو جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پیارا سا پودہ لگتا ہے جیسے جنت میں کہیں آگے ہوں جس کا ارث ہوتا ہے دھن اس کو گجانیا کو ٹریجر فول بھی کہتے ہیں اس کو یہ جو ایسٹریسی پریوار کا پودہ ہے یعنی ڈیجی پریوار کا پودہ ہے اس لئے سے افریکن ڈیجی بھی کہتے ہیں اور اس کا جو سائنٹیفک نام ہے وہ ہے گجانیا ریگینس گجانیا کو کھا جانا پھول بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کیونکہ یہ اسے ٹریجر فول کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے تیتلیوں کو بالکل ایک درم آ کر سید کرتا ہے پولینیٹرز کو آ کر سید کرتا ہے ان کو ریجاتا رہتا ہے گجینیا جو ہے نا اس کے کچھ میں ٹپس بتاتا ہوں اپنے تجربے کے آدھار پہ گجینیا سکھا سہن کر لیتا ہے گرمی بھی سہن کر لیتا ہے اس لئے اسے اگانا بہت آسان ہے یہ جو ہے نا گجانیا سوریہ کا اپاسک ہے اور اسی کارن یہ دن میں کھلتے ہیں رات میں اور بدلی والا اگر دن ہے تو اس دنوں میں بھی پھول کو یہ کسکر بند کر لیتے ہیں اور دو طرح کی قسمیں آتی ہیں اس میں ایک بارہ مسیح اور ایک وارسک اور یہ چھے انچ سے چھے انچ اوچائی تک بڑھ جاتے ہیں اور چوڑائی دیکھیں تو یہ کیونکہ جمین پر رنگتے ہیں تو چھے سے بارہ انچ چوڑائی میں پھیل جاتے ہیں ان پر نارنگی گلابی لال سفیر پھیلے پھول آتے ہیں بڑے خوبصورت سے چمکیلے سے ان کے پتے ہرے یا گری کلر کے ہوتے ہیں کم رکھ رکھاؤ اور ہنگنگ باسکٹ میں بڑے سندر لگتے ہیں ان کا جو پرسار ہے نا پروپیگیشن بیج اور ڈیویجن ڈیویجن سے نیچے سے کٹنگ کاٹ لیجے ہو جاتا ہے پورن سوریہ پسند کرتے ہیں سوریہ کے اپاسک ہیں یہ چھایا میں اچھے نہیں چلتے جتنی تیز دھوپ ملے گی اتنے بڑی حق کھلیں گے اس سے گلہ رہنا پسند نہیں ہے تو پانی کم دینا ہے واسطہ میں گجینیاں دکشنی افریقہ کی گھاس والی پہاڑی چٹانوں پر اکتے ہیں اس لئے کٹھور سوسک جلوائیو انہیں اچھی لگتی ہے بسند میں خوب کھلتے ہیں ویلڈرین ان کو سوائل چاہیے ویلڈرین سوائل میں لگائیے پانی کم دیجئے انہیں دو چیز پسند ہے سورج اور سوکھی مٹھی چاہیے گرام اسطحانوں پر اچھے چلتے ہیں سوکھی ڈھلی مٹھی پسند کرتے ہیں گرم سوسک تاکمان کم آدرتہ جیدہ پسند کرتے ہیں جیدہ پسند نہیں کرتے اسے اروڑک کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے پروننگ چھٹائی اٹھائی جو بارہ ماسی قسم ہے ان کی بسند میں جو ڈیڈ ہے یا بھول سوک گئے ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے بہت ساری پرجاتیاں ان کی آتی ہیں جیسے ڈے بریک ڈیڈ سٹیپ جن پر ڈیڈ سٹیپ ہوتی ہیں سن باتھار سنسیٹ ڈگجانیا ڈے بریک ڈیڈ سٹائپ مکس پوواتے ہیں کس وائٹ آتے ہیں جو وائٹ کلر کے ہوتے بہت ساری ان کی پرجاتیاں ہوتی ہیں تو ان کو اگر آپ بگنر ہیں اپنا گارڈن لگانا چاہتے ہیں یا آپ کی روچی نہیں ہے گارڈن لگانے میں پھول پتوں میں روچی نہیں ہے تو آپ گجانیاں لگا لیجئے اور یہ اپنے آپ چلتے رہتے ہیں بس ان کو سورج کی روشنی چاہیے ڈھلی مٹی چاہیے سکھی ڈھلی پورس مٹی چاہیے اور سوریہ کا پرکاس اگر ان کو مل جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑیا چلتے ہیں اور آپ کے گارڈن کو ایک دم جنت بنا دیتے ہیں تو یہ جمین میں بھی اچھے چلتے ہیں اور کنٹینر میں بھی مٹی سمتہ ہے ہنڈنگ ہنگنگ باسکٹ میں ہم نے لگائے ہوں ہیں وہاں اپنے ہنگنگ باسکٹ میں یہ بہت ہی خوبصورت فول دیتے ہیں اور ہمارے ہاں تو یہ سردیوں میں ابھی سے خوب ملکس کے فول دے رہے ہیں اور بسنت میں تو ان کی بسنت بہار ایک دم جو آتی ہے گجانیا نہ ہو تو بسنت بہار کیسے کہیں گے تو گجانیا جو ہے نا جس کو ٹریجر فول ہم اس کو خجانہ فول کہتے ہیں یا افریکن ڈیجی اس کو کہتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا سا فول ہے ہمارا اور اس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگائیے آپ ڈیویزن سے لگا لیجے اس کو ٹکڑے کر کے اس کے بات کے کٹنگ سے لگا لیجے بیج سے لگا لیجے خوب بڑھیا چلتا ہے اور پولینیٹرز کو بھی یہ خوب اٹریکٹ کرتا ہے ٹیتلیا خوب منڈ راتی ہیں ان کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم نے ان روپ میں لگایا ہوا ہے باسکٹس میں تو تھینکیو دوستو پھر ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو میں نمشکار موسیقی